مجھے یہ بتائیے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی فیل کے کفر کو یا شرک کو تو واضح کر دیں گے لیکن جو شخص اس کا مرتقب ہو رہا ہے کیونکہ وہ تاویل کی بنیاد کے اوپر کسی گلتی میں مختلع ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم اس شخص کو کافر یا مشرک نہیں کہیں گے تو ذرا اس کی وضاحت کیجئے یہ کہ یہ کیسا ایک مخمسہ ہے کہ فیل کو مان رہے ہیں فائل کو نہیں مان رہے یہ جو ہمارے پوری بحث کی جاتی ہے تکفیر کی اس پر میں چند بنیادی باتیں ارز کر دیتا ہوں بہت تفصیل سے غامدی صاحب نے اپنی سیری 23 اعتراضات میں تکفیر پر گفتو کیا دیکھئے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا بھیجنے کے بعد پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دیہانی کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ان پیغمبروں میں سے چند کو رسول بنایا ان رسولوں نے آ کر جو کام آخرت میں ہونا تھا دنیا کے پردے پر بھی کر کے دکھا دیا یعنی وہی جزا و سزا وہی عذاب اب دنیا کے اندر جزا و سزا ہونی ہے یہ ایک پہلو ہے اس کے بعد ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسانوں میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں انسان یا کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا کسی چیز کا اقرار کرتا ہے اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے اپنے بیان سے بتاتا ہے میں اقرار کر رہا ہوں اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے اور اپنے بیان سے بتاتا ہے میں انکار کر رہا ہوں پیغمبر جس وقت دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے حق پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اس حق کا اقرار کر لیتا ہے اور دوسرا گروہ آگے بڑھ کر خود یہ کہتا ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں اس اعتراضات سیریز میں آپ دیکھیں قرآن مجید کی پورے اس تخصہ کو قامدی صاحب نے کھول کے رکھ دیا ہے پیغمبر موجود ہے تو اب پیغمبر کی موجودگی میں اس کے اوپر کچھ آکامات کا ارتکاب ہونا ہے بس ان پیغمبر آئے تو عذاب آئے گا پیغمبر کی موجودگی میں اس نے حق کو چھوڑ دیا ہے مرتد ہو گیا ہے تو اس کی سزا دی جائے گی وہ مشرق ہے تو اس کی الگ سزا ہے اہل کتاب ہے تو وہ اقرار کی جگہ پہ کھڑے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ منکرین ہیں تو مومنین اور منکرین یا مسلمان یا کافر یہ اپنے اقرار سے آدمی بنتا ہے یہاں تک بات سمجھ آگئی ہے اس کے بعد پیغمبر کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے بوچھتے انکار کر رہے ہیں جانتے بوچھتے انکار کر رہے ہیں انکار کرنے کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں انکار کر رہے ہیں وہ تعویل نہیں ہے وہ دلیل ہے انکار کی مثال کے طور پر مشرقین مکہ کیا کہتے ہیں بھئی ہم تو صرف اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ یہ جو بتھ ہیں جن کے بارے میں تم ہمارے ستاکے لڑتے ہو یہ تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ تو انکار کی دلیل بیان کر رہے ہیں تعویل نہیں کر رہے ہیں کہ انکار ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی جو قرآن مجید آپ نے پڑھ کے سنایا ہے اس کی آیت کی اس انڈیسٹینڈنگ سے پیغمبر کو نہیں ماننا یہ نہیں کر رہے ہو تو یہ صورتحال واضح ہو گئی اس میں جو شخص انکار کر رہا ہے وہ جانتے بوشتے کر رہا ہے پیغمبر کی موجودگی میں چونکہ اس پر عذاب بھی آنا ہے تو اب انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اس شخص پر عذاب آئے جو اقراری مجرم ہو اور جانتے بوشتے یہ کام کر رہا ہو اور یہ دیانتداری کا تقاضی ہے کہ اگر میں اس کو کافر کہتا ہوں تو میں بھی اس کرائیٹیری کو پورا کروں کیا کرائیٹیریہ ہے کہ یا اس کا انکار خود سامنے آ جائے یا میں اس کے دل کے اندر ادھر کے فیصلہ کر لوں دل کے اندر تو ہم نہیں اتر سکتے اب پیغمبر نہیں ہے اب دل کے اندر اگر ہم نہیں اتر سکتے تو ایک ہی کنڈیشن باقی رہ گئی کہ وہ خود آ کر کہے کہ میں کافر ہوں اگر وہ یہ نہیں کہتا تو میں کیا کروں گا میں اس سے پوچھوں گا آپ کون ہیں وہ کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا میں مسیحی ہوں تو میں کہوں گا آپ مسیحی ہیں یعنی غیر مسلم ہیں مسلمان اور غیر مسلم وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں تو مسلمان اور یہودی میں آگے بڑھ کے اس کو کہتا ہوں تم کافر ہو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی دعوت پہنچ جائے اور جانتے بوچھتے تم اس کا انکار کر دو وہ کہتا ہے دعوت تم مجھ تک پہنچی نہیں آج تک آپ نے میرے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں کافر ہوں میں تو اپنے دین پہ کھڑا وہاں تو کیا میں ایک شخص کے بارے میں جب یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کائنات کے اندر جو عربوں لوگ ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں نے دعوت پہنچائی دعوت کی حجت واضح کی اس کے بعد اس نے جانتے بوچھتے انکار کیا دل میں میں پہنچ نہیں سکتا دعوت میں نے پوری پہنچائی نہیں تو گویا اب میں کافر کی اسطلح استعمال ہی نہیں کرتا غیر مسلم کی اسطلح استعمال کرتا غیر مسلم حقیقت کا بیان ہے یہ دو صورتیں ہو گئیں اس کے بعد ایک تیسری صورت ہے کہ ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں آپ ہی کی طرح مسلمان ہوں نمازیں پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں زکاة دیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں آپ کی دینی تعبیر میری دینی تعبیر جس کو ہم مانتے ہیں اس کے اندر کچھ تقاضے بیان ہوئے ہیں مسلمانی تقاضہ بیان ہوا ہے کہ اگر روح زمین پر سیدنا مسیح کی آمد ہو جائے تو ہم سب نے ان کو ماننا ہے تو بھئی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی ہماری نظر میں سیدنا مسیح ہے تو اب میں کیا کروں گا اس کے پاس جا کے میں تینی کام کروں گا پہلا کام میں یہ کروں گا کہ بھئی اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو اچھا ایک اور دعویٰ کو بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی ایک گروہ زیرے بیس نہ آئے ایک اور گروہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں نماز پڑھتا ہوں میرے ہاتھ میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو خط میں نبوت ہوا ہے نا یہ اصل میں صرف اور صرف نبوت کی جو تعبیر ہے اس میں جو پیغمبر آتے تھے اس کا خاتم ہوتا ہے حقیقت محمد یہ زندہ ہے اس کا حلول ہوتا ہے شخصیات میں بالکل ایسی ہوتا تھا جیسے موسیٰ کے بعد اس کا نائب حرون تھا تو یہاں پر پیغمبر کے بعد اسی نبوت کے تصور میں بعض نائبین بن جاتے ہیں اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ آسمان کے تارے بھی گن لیں اور آسمان سے بیٹھ کے چونٹیوں کے نشان بھی دیکھ لیں وہی دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے الہام ہوتا ہے غیب کا علم بھی رکھتے ہیں غیب کا علم بھی رکھتے ہیں وہ تو مقامات ہیں ہی نہیں پھر وہ شریعت کا ایک تصور الگ پیش کرے تو وہ اگر توحید ہے نبوت ہے شریعت ہے قیامت ہے سب کے تصورات پیش کرے اور اس کے بعد چیخ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور بنا استدلال بھی قرآن و سنت کو بنا رہا ہو بنا رہا ہو تو میں کیا کروں گا کافر تو میں کہنی سکتا اس کو صحیح اس لیے کہ انکار تو وہ کری نہیں رہا وہ کہتے ہیں میں تو اقرار میں کھڑا ہوں دل میں میں نے جھاکا نہیں کہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے اسلام غیر اسلام کا فیصلہ میں تب کروں کہ جب وہ اپنے بیان سے کہے کہ میں غیر مسلم ہوں اب کیا رہے گی آخر میں گفتگو مقالمہ دعوت یہ دعوت میں اس کو دوں گا اور دعوت دیتے میں یہ بیان کروں گا کہ تم اگر مسلمان ہو تو بھئی کفر میں مبنی تمہارا عقیدہ ہے تم اگر مسلمان ہو تو شرک میں مبنی تمہارا عقیدہ ہے تم اگر مسلمان ہو تو گمرائی پر مبنی تمہارا عقیدہ ہے اس کے عقیدے پر حکم لگاؤں گا اس کی شنافت کو میں چیلنج نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے پاس اس کا کوئی استحقا کی نہیں ہے بہت تفصیل سے آپ نے بات واضح کی اور بات بلکل دو جمعہ دو چار کی طرح واضح ہو گئی اس میں یہ ایک چیز مجھے آپ بتائیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کیونکہ وہ بنائی استدلال ان کی تعویل ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر ہی اپنی بات آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کوئی ایسا گروہ سامنے آ جائے جو سرحت کے ساتھ کسی بنیادی عقیدے کا انکار کر دے کہہ دے کہ میں نہیں مانتا رسول اللہ کے رسالت کو ماذا اللہ اور ساتھ میں وہ کوئی تعویل نہ کر رہا ہو بلکہ وہ اس بات کا سرحت سے انکار کر رہا ہو لیکن اپنی شنافت کے لیے قائل ہو کہ میں مسلمان ہوں تو کیا اس صورت میں بھی ہم اس کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے اس طرح کا ہمارے سامنے آتا ہے اس کے بارے میں تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا دماغی توازم ٹھیک ہے یا یہ جہالت میں مبنی ہے یہ مخبوط الحواس ہو چکا ہے کون سا شخص ہے روح زمین پر جو اسلام کے بارے میں دعویٰ کرے اور کہے کہ پیغمبر میں نہیں نیدر ہو اسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیب میں رکھے دی کہا ہے پیغمبر تو آج تک دنیا میں دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص آپ کو ایسا ملا کہ جس نے آگے بڑھ کر یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا نہیں حسن بھئی ایسا شخص ملا تو نہیں ہے لیکن اس کا امکان تو پیدا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص سامنے آئے تو پھر کیا کیا جائے تب بھی نہیں کہیں گے اسی امکان کے بارے میں میں آگے بتا رہا ہوں کہ پہلے تو کوئی اس طرح کا شخص ہوتا نہیں آتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں ہندوستان میں دنیا بھر میں شفاخانہ امراض دماغی بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہم اس کو لے کر جائیں گے اس سے اس بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اس کے دماغ کے بارے میں جانے گے کہ بھئی یہ اتنی بیوقوفی کی بات کیسے کر رہا ہے یعنی اسلام تو نہ آمیں سنت کا خدا کی وہ کہتا ہے سنت کے بغیر میں مسلمان ہوں تو بھئی مسلمان کسی اس کے بغیر میں مسلمان ہوں تو پہلا تو یہ ہے دوسری چیز کیا ہے اکراہ کوئی جبر میں تو نہیں ہے کی ضرورتی نہیں ہے تو مجنون بھی نہیں ہے اکراہ بھی نہیں ہے تو آخری صورت رہ جاتی ہے جہالت تو جاہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ امام شافی نے فرمایا کہ میں نے جب بھی جہالہ سے بحث کی میں ہاری ہے حسن بھائی میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز ایٹ کروں گا پلیز اگر آپ مجھے اجازت دیں مثال کے طور پر آپ رسول اللہ کی رسالت والی بات کو ایک طرف رکھ دیجئے عزیم کریں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کا منکر ہوں اور میں قرآن کی کسی آیت کے اوپر بنا استدال نہیں رکھتا میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے اور میں اپنے مشاہدے سے بیان کر رہا ہوں بھائی مجھے قرآن کی کسی آیت کی تعویل کرنی پیش نظر ہی نہیں ہے میں سراحتاً اس بات کا انکار کر رہا ہوں کہ ختم نبوت نہیں ہے جس معنی میں آپ لے رہے ہیں مجھ پر وحی آ چکی ہے اور میرا مشاہدہ میرے سامنے موجود ہے تو کیا اس صورت میں بھی ہم یہ ساری تقریر کریں گے یا کہہ سکیں گے کہ بھائی تم غیر مسلم ہو نہیں اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے کہ جو دین ہم جس سے واقف ہیں اس نے ہمیں بتا دیئے کہ بھائی کیسے سلسلہ بند ہو گیا ہے لہذا پہلے ذرا اس آیت کی تعویل کرو تعویل تو وہ کری نہیں رہا نہیں تعویل نہیں کر رہا انکار کر رہا ہے تعویل بھی نہیں کر رہا گفتگو بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ تینوں صورتیں اس پر ہو جائے گا اس لیے کہ اگر وہ میرے پاس آیا ہے دین کا نام لے کے وہ کہتے ہیں قرآن کو میں مانتا ہوں یہ تو کہہ رہا ہے وہ قرآن کو مانتا ہوں تو میں تو قرآن ہی بھی گفتگو کروں گا تو کہے اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو کیا مانتے ہو قرآن کو قرآن کو اردو رائٹنگ کی ٹیکس بک مانتے ہو یا اللہ کا کلام مانتے ہو اگر کلام مانتے ہو تو وہ کہہ رہے وہی کیا سلسلہ بند ہو گیا تو وہ لازماً اس آیت کی تعویل کرے گا اور تعویل کر کے بتائے گا نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے آگے میرے دائرے میں آگے علم کے دائرے میں اس کے بعد یہ گز اور یہ میدان بتائیں گے تعویل کر رہے ہو ذرا پڑھو خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی نسبت سے بات کر رہے اور لمیب کا منہ نبوہ کا کیا مطلب ہے تو یہ ساری باتیں وہ کرے گا میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ استحالے دنیا میں کہیں نہیں پائیں گے کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا جو کسی مذہب کے ماننے والے کروڑوں عربوں لوگوں کے سامنے آکے اس طرح کی جہالت کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں ہر جگہ غلطی ہوتی ہے اور میں پھر آپ کو آگے بڑھ کے بتاتا ہوں یہ جو لوگ بڑے بیتاب ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے لیے جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ غلطی یہ کر رہے ہیں تمہارے بزرگوں نے بھی کی تھی وہاں پر تعویل لے آتے ہیں ان کی تو مراد یہ تھی نہیں وہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے حالانکہ ان کی مراد یہ نہیں ہوتی ان کی مراد کشف اور مشاہدہ ہوتا ہے ان کی مراد تعویل کی غلطی ہوتی ہے تو کنسیشن کہاں ملنا چاہیے کہاں نہیں ملنا چاہیے اس تھوڑے کوئی بہت سمجھے بلکل ٹھیک بہت شکریہ آسان بھائی